دوستو بہنس کی بات کی جائے تو ہمارے ذہنوں میں بہت ہی پرسکون جانور کا تصور آتا ہے جو کہ نہ لڑتی ہے نہ ہی کسی کو چھیڑتی ہے نہ ہی کسی کو تنگ کرتی ہے لیکن جنگل کا راجہ شیر بھوکی وجہ سے جب اس جنگلی بہنس پر حملہ کرتا ہے تو یہ اپنی اصل طاقت شیر کو دکھا کر اسے لاکو چینل جب بوا دیتی ہے ایسی کچھ مسے کی لڑائیاں آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن ویڈیو میں آگے جانے سے قبل آپ سے گزاری جائے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو ہر برطور بروقت ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید بھی ہوتے رہیں دوستو ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جنگلی بھینسوں کا جب جھونڈ پانی پینے کے لیے طلاب کے پاس گیا اور طلاب سے جب پانی پینے کے بعد واپسی اپنے جنگل کی طرف روانہ ہونے لگے تو تین سے چار شیر جو بھوکے بیٹے تھے انہوں نے اسے جنگلی بھینس کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن پکڑنے کے بعد اس کے ہاتھ میں ان کا بچہ آ گیا پینے کے بچے کو انہوں نے پکڑ کر پنجوں سے اپنے اور نکیلے دانتوں سے چبانے کی کوشش کی اور اس طرف بار شروع کر کے اسے زخمی اور گھائل کر دیا تو ہی دیر بعد اسے کھانا شروع کر دیا لیکن دو ماہیں جو تھی وہ اس کی طرف بڑھتی رہی اور شیر کو بھگانے کی کوشش کرتی رہی لیکن شیر جو جنگل کا باقشہ کہا جاتا ہے جسے وہ بھاگنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا وہاں پہ کڑی دو ٹورسٹ وینس بھی موجود ہیں جو اس سارے منصر کو اپنے موال سپن پر ریکارڈ کر رہی ہیں دوستو دوسری ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے ایک بڑے سے جنگلی بھینسے کو دو سے تین شیروں نے پکڑ رکھا ہے اور زمین میں گتھم گتھا ہوتے ہوئے اس کو اپنے پنجوں سے اور اپنے نکیلے دانتوں سے سخمی کر کے لنچ شروع کر دیا ہے دوستو وہ بھینس سرپتی رہی لیکن اسے بچانے کے لیے کوئی نہیں آیا اگری ویڈیو میں بات کرتے ہیں دوستو ایک بھینسوں کا جھنڈ آپ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اس کے درمیان میں ایک بھینس ماری ہوئی پڑی ہوئی ہے جس کو شیر نے اپنے نکیلے پنجوں سے مارا ہے اور اپنے دانتوں سے اس کا گوشت کھا رہا ہے لیکن وہ اتنا نہ ڈر ہے کہ اس نے بھڑے بھینسوں کے جھنڈ میں اکیلا شیر اس کو کھا رہا ہے اور یہ ہوئی نا بہادری کی بات دوستو ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ جنگل کا باقشاہ ہی دوسرے جانور کو ڈر آتا ہو عموماً یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی جو نارمل سے جانور ہوتے ہیں وہ اپنی آئی پر آج ہیں یا طاقت کا مسائلہ دکھانے کی کوشش کریں تو شیر جیسے جنگلی جانور کو بھی نہ کو چنے چبھا کر اور بھگا دیتے ہیں اور وہ بھوکا رہتا ہے دوستو ایسے ہی کچھ ہوا اس ویڈیو میں دیکھیں کہ کیسے شیر کے پیچھے بھینس لگی ہوئی اور اپنے نوکیلے سینگ اس کو مارنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن وہ اتنا ندر ہے کہ وہ اکیلا اس سارے جھنڈ کا مقابلہ کر رہا ہے اگلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے بھینسوں کا جھنڈ شیر کو بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دو سے تین شیر ان کے بچے کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے نوکیلے اور خطرناک چھپنے والے سینگوں سے ایک شیر کو پکڑ لیتے ہیں اور شیر اس کی گردن کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اگلی ویڈیو میں دیکھیں کہ دوستو کیسے بھینسوں نے شیر کو اتناگر پہاڑی پر چلا رکھا ہے اور نیچے اس کا انتظار کر رہی ہے کہ کب یہ شیر نیچے اترے تو اس کو مار مار کے ہم ہلاکی کر دیں اور جیسے ہی شیر نیچے اترتا ہے تو اس کو اپنے نوکیلے سینگوں سے اڑا کے زمین پر پٹک مارتی ہے دوستو اس ویڈیو میں آپ کو سلو موشن کر کے بھی دکھاتے ہیں کیسے یہ تین سے چار بھینس سے شیر کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں اور جیسے ہی شیر غلطی سے نیچے آتا ہے وہ تو اس کو بہت گہری جوٹ آتی ہے دوستو ہمیشہ یہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ شیر نے بھینس کا شکار کر لیا اور اسے دھرا دیا یا اس کو کچھا کھا گیا لیکن آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک جنگلی بھینسوں کے جھن نے شیروں کو نانی آت کروا دی ایسے ہی ہوا اس ویڈیو میں دوستو دوستو اگلی ویڈیو کی اگر بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ مقدار میں آپ کو بھینسیں نظر آ رہی ہیں اور شیر جو ہیں ان کے پیچھے پیچھے بھگا کر انہیں بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک شیر غلطی سے ان کے ہاتھ لگ جاتا ہے جس کو وہ اپنے سینگوں سے زمین بوس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور بچارہ شیر گھائل ہو کر وہاں پر مر جاتا ہے دوستو اس ویڈیو میں دیکھیں کہ کیسے شیر اور ایک بھینس آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں جس طرح دبلیو دبلیو ہی ہو رہی ہوتی ہے شیر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آج میری شامت آنے والی ہے شیر کو نہیں معلوم ہوتا کہ بھینس آج گسے میں ہیں کیونکہ وہ خود بھوکی ہوتی ہے لیکن شیر کو کیا کسی سے وہ تو اپنا شکار کرنے کا ہی سوچتا ہے اور اپنے شکار کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کالی بھینسیں ایک مرے وے شیر کو بھی نہیں چھوڑی وہ لیٹا ہوتا ہے لیکن اسے بعد بعد اپنے سینگوں سے زمین کے اندر دبانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں دوستو اب آپ کو دکھاتے ہیں کے ایک جھاڑیوں میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیر چھپا بیٹھا ہے اور اپنے شکار کا انتظار کر رہا ہے کہ کاش ابھی شکار آئے آگے سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہرنوں کا ایک بہت زیادہ جھنڈ جو ہے وہ اس کی طرف ہی آ رہا ہوتا ہے اور یہ آج بہت خوش ہوتا ہے کہ آج تو میرا لنچ بہت مزکہ ہونے والا ہوتا ہے ایسے ہی یہ بیٹھے تین سے چار شیر پہاڑی کے اوپر چھپ کے بیٹھے شکار کی تلاش میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہرن بچاری کیوں نہیں پتا ہوتا کہ اس کی آج موت آنے والی ہے ارام ارام سے آگے بڑھتی ہے تو تین سے چار چیتے اس پہ جو ہے دھاوا بول دیتے ہیں اور اس کو پکڑ کر اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں دوستو یہ آج اس کی موت آئی ہوئی تھی لیکن دوستو ہوتا یہ ہے کہ ایک دم ہرن اٹھتی ہے اور اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے پھر بھی شیر یا چیتے کہاں زانے دیتے ہیں کہ پکڑ بہت مضبوط ہوتی ہے دوستو اب اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ کیسے ایک بڑھا سوشیر آپ دیکھ سکتے ہیں جنگل میں گھوم رہا ہے اور دوسری طرف تین سے چار چیتے کے بچے موجود ہیں جن کو خود بھوک لگی ہوئی ہے اور انہوں نے صبح کش کوئی شکار نہیں کیا وہ اپنی ماں یا باپ سے اس چیز کی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید ہماری ماں یا باپ ہمیں کوئی شکار کر کے دے دے اور ہم اسے کھا کر اپنی جانت نہ لیں لیکن بڑا شیر ایک دم چیتے کے بچوں پر ہی عملہ کر دیتا ہے حملے کے بعد جن کا بچا ہوا کھانا ہوتا ہے وہ بھی کھا جاتا ہے دوستو اب دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک شیر جو ہے وہ ہرن کو اپنے موں میں دبائے جنگل میں سے لے کر گزر رہا ہوتا ہے اور باقی چیتے اس کی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج تو یہ صحیح ہے بھئی کھا رہا ہے اور ہمیں بھوکا رہنا ہوگا دوستو اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ شیر جو ایک درخت کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں اور چیتا عموماً سننے میں آتا ہے کہ بہت تیز رفتار ہوتا ہے اور وہ آرام سے درختوں پر چڑھ جاتا ہے اپنے شکار بڑے سے بڑے شکار کو بھی لے کر وہ درخت کے جا کر اور آرام سے کھانا کھاتا ہے دوستو گوز کے بارے میں آپ نے سنتا کہا ہوگا اور زیبرے کا بھی آپ کو علم ہوگا دیکھیں اس ویڈیو میں کیسے زیبرہ اور گوز آپس میں گتھم گتھا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں گوز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ جھنڈ کی شکل میں آتے ہیں تو یہ شیروں کو بھی نہیں چھوڑتے اور ان کو بھی اپنے دانتوں سے کھا کے کچھا چھب آ جاتے ہیں اسی طرح کی ایک ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے زیبرے جو چار سے پانچ کھڑے ہیں اپنی مستی میں وہ اپنا گھوم پھر رہے ہوتے ہیں لیکن گوز کا ایک جھنڈ وہاں پر آ جاتا ہے انہیں جنگلی کتے بھی کہا جاتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ ان تمام زیبراز کو گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں چاروں طرف سے ان کے اوپر جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پر ہی بندہ ویڈیو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر ڈال دیتا ہے اور یہ ویڈیو بہت وائل دکھائی دیتی ہے دوستو یہ اب شکار کرنے میں موڈ میں ہیں اور جنگل میں انہوں نے بہت زیادہ افرات افریڈ ڈال رکھی ہے لیکن زیبراز جو گھوڑے کی طرح ہوتے ہیں وہ ان کو ٹکر مارنے سے درائے رکھتے ہیں اب بھر طرف جنگل میں ایک انتشار سا پھیلا ہوا ہے جنگ قسم آئے یا آپ اپنے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی ادھر جا رہا ہے تو کوئی ادھر جا رہا ہے لیکن گھوڑ اپنے شکار پر فوکس ہیں گھوڑ ایک ہرن کو دیکھتے ہیں جو طلاب کے اندر پانی پی رہی ہوتی ہے اور آرام کر رہی ہوتی ہے گھوڑ کی نظر جب اس پر پڑتی ہیں تو ایک گھوڑ اس چھونڈ میں سے نکل کر اس کی طرف جاتا ہے اور اس کا شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن زیبراز نے آج قسم کھائی ہوئی ہے کہ آج انہوں نے گھوڑ کو یہ جنگلی کتوں کو بگا بگا کر ہی تھکا تھکا کر مار دینا ہے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل بیٹن کو دوبانہ مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہماری تمام ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز بر بر طور حضرت ملتی رہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر